موسیقی 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 اگر میں دو اس طرح سے گناہ کر رہا ہوں دو سنکھیاں کو کبھی تین سنکھیاں آئے جائے گی تو ایک بیچ میں اوڑھو ہو جائے گا اور ادھر یہ تیریک ہو جائے گا دیکھ تو رہے نا بچوں وہ ابھی سنکھیاں میں دیکھ لیں گے آئیے سمجھیں فرسٹ آفول دو جو سنکھیاں ہیں ان میں انک انکوں کی جو سنکھیاں ہے جیسے 362 اس کو گناہ کرنا ہے 143 سے تو ادھر انکوں کی سنکھیاں تین ہیں ادھر بھی تین ہیں اگر معلوم ادھر جیرو لگانا پڑ سکتا تھا اگر 43 دو انکوں کی سنکھیاں ہوتی تو جیرو فور تھری کر لیتے ہم اس کو ٹھیک ہے یہ دھیان رکھیے اب ان کو کرنا کیسے ہوتا ہے اور اس کو ہمارے کو گناہ کرنا ہے کس سے 143 سے 362 ملٹیپلہ بھائی 143 آپ سنکھیاں ملا لیا کرو بچوں کہیں کوئی گڑھوڑ ہو جائے تو اتر کچھ اور آ جائے گا اب ان میں کیا کرتے ہیں دھیان سے سنیے جیسا میں نے آپ سے کہا اس کو ہٹا رہے ہیں اس سے آپ کنفیوز ہو سکتے ہیں ان میں ہم اس طرح سے پہلے سموہ بناتے ہیں تو دو اور تین کا ایک سموہ بنا پھر 62 کا 43 کے ساتھ میں اور پھر 362 کا 143 کے بعد اور پھر ختم جب یہ پورا سیڈ بن جاتا ہے تو ہم پیچھے سے دبائیں گے اس کو دو دو کا بنے گا پھر ایک ایک کا بنے گا کیسے سمجھئے بوڑ پہ جان دیجئے پہلے دو اور تین کا ایک سموہ بنا پھر دو دو 62 کا 43 کے ساتھ پھر 362 اس کا 143 کے بعد ٹھیک ہے جب یہ پورا کا پورا آ گیا تب پیچھے کا سیٹ ایک چھوٹ جائے گا چھتیس اور چودے اور تین اور ایک اگر بچو یہ سکویر ہوتا 362 کو 362 سے گناہ کرنا ہوتا تو آپ دیکھتے یہ بلکل ایک جیسے سموہ ہوتے وہ دواندی یوگ کہلاتا ہے ٹھیک ہے آپ سمجھئے اس کا اس سے گناہ اس کا اس سے گناہ تھوڑی سی اچھی لگے اس لئے ہم یہ ایرو لگا لیتے ہیں اس کا اس سے گناہ یہ تریق دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو اور ایسے یہ اس سے یہ اس سے یہ اس سے اس میں اورد بھی بھی آ گیا اور تریق بھی آ گیا اور یہ اس سے اور ایسے یہ اس سے کئی کمپیٹیٹیو ایکزامز میں بھی آ جاتے ہیں کتنے سموہ بنیں گے اس کو گناہ کرنے پہ تو پہا سموہ بنیں گے اب دیکھیں یہاں پہ تین دونی چھے ادھر اس کو اس سے گناہ کیا اس کو اس سے گناہ کیا لوگوں کو تھوڑا سا سمجھنے میں آسانی رہے تو ہم یہاں پہ لکھ دیتے ہیں 18 plus 8 آیا کیا 26 ارے چھتیا اٹھارا چار دونی آٹھ کچھ بچوں کو کہنا ہے کہ سر پہلے ہم آٹھ لکھ دیں پھر اٹھارا لکھ دیں ارے لکھ دو نا بچوں آئے گا تو 26 ادھر دیکھئے تین کو تین سے گناہ کیا نو آیا اس دو کو ایک سے گناہ کیا دو آیا ادھر چھے چوک چوئیس آئیے سب کو جوڑیں چوئیس اور دو چھبیس چھبیس اور نو پیتیس ادھر چار تیا بار ہے چھے اکم چھے اس کا ٹوٹل ہوا اٹھارا اور ادھر تو تین اکم تین دکھی رہا ہے چھے اور ایک ایک انک کی سنکھی آئی باقی سبھی دو دو انک کی سنکھی آپ لوگوں کو دکھ رہی ہے ہے نا بچوں اب دیکھیں ادھر اتر کیسے پرابت کرتے ہیں سمجھ لیجئے یہ ویدی کا نام ہے اوردوے تریک اس میں اکائیک انکھ لیتے جائیے چھے کا چھے لکھا یہاں کوئی دوسرا انکھ نہیں تھا تو ہم نے اس میں کچھ بھی نہیں جوڑا چھے کو چھے کو اٹھا لیا جو یہاں پہ دھائیک انکھ ہے جو بھی انکھ ہے اس کو ادھر حاصل کی روپ میں ہم نے جوڑ دیا اور اس کا اکائیک انکھ ساتھ چنیت کرنے کے لیے ہم نے نیچے ڈاٹ لگا دیا ادھر تین اس میں جوڑ گیا اس میں کس میں اٹھارے میں یہ ایک آیا اب دو اس میں جوڑ گیا یہ پانچ ایک ہی انکھ کی سنکھی آئی پانچ اٹھا لیا تو فائیو ون سیون سکس سکس سیون سکس سکس دو بار اٹھار لیجیے فائیو ون سیون سکس سکس اتھر مالا میں یہ جلدی سے اٹھاری اپلوک ایک بچو نائند کی بک میں ویدی گنیت میں لاسٹ میں جانچنے کی ویدھی آپ لوگوں کو دی گئی تھی نوانک بیجانک ایسے کچھ اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہو ویدی گنیت میں انتیم چھنوں میں اس کے بارے میں ہم تھوڑا سا سمجھا دیں آپ لوگوں کو کہ ہم موٹے طور پر ان کو چیک کر سکتے ہیں جاچنے کی ویدھی وہ کیسے آئیے اس کا بیجانک دیکھیں بیجانک کیسے پرات کرتے ہیں ان کو چھے اور تین نو نو اور دو گیار ہے ان کو کا یوگ گیار ہے آیا جسے وہ تین کی اور نو کے ڈیویزیبلیٹی میں دیکھتے ہیں ایسے تین چھے نو نو اور دو گیار ہے گیار ہے دو انگ میں ہے نا ان کو بھی جوڑیے گیار ہے کا ایک اور ایک دو تو اس کا بیجانک ہوا دو بیجانک اس کو دیکھئے چار اور ایک پانچ پانچ اور تین آٹھ تو اس کا بیجانک آٹھ ہے ہم نے ان میں کیا کیا ہے گننفل کیا کیا ہے گننفل وہی بیجانک میں کر دیجئے آٹھ دنی سولہ پر یہ بھی دو انگوں کی سنکھیہ آگئی تو اس کا بھی بیجانک نکالیے وہ آیا ساتھ یعنی کی لیفٹ اینڈ سائیڈ میں ساتھ آیا تو اس کے گننفل میں جو ہمارا ریزلٹ آیا اس کا بیجانک بھی ساتھ کے علاوہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا دیکھئے کیسے چھے اور چھے بار ہے بار ہے ساتھ انیس انیس اور پانچ انیس اور ایک لے لیجئے بیس بیس اور پانچ پچیس پچیس میں دو انگ ہے نا بچوں تو اس کو اور ٹوٹل کیجئے ساتھ کیا یہ اس سے مل رہا ہے بلکل مل رہا ہے آپ کو جانچ کروا سکتے ہیں یہ ضرور ہے کہ آپ نے سیون سکس ادھر لگ دیا سکس سیون ادھر لگ دیا تب بیجانک آپ کو میچ کر سکتا ہے لیکن ہم بڑی مہنت سے اس کو گناہ کو کر کے لے کے آ رہے ہیں تو سمبھوتی ہے یہ صحیح ہی ہوگا اور اس کو بیجانک سے کبھی کبھی آپ کو ڈاؤٹ ہو تو ملان کر سکتے ہیں یہ بھی ویدی گھنیت کی ایک بہت چمت کارک میدھڑ ہے چیک کرنے کا آئیے اسی طرح کا ایک اور اور دو تیریہ کا ہم سوال باروہ لے رہے ہیں دھیان دیجئے سوال نمبر بار ہے تو بیجانک کے دوارہ آپ جانچ کر سکتے ہیں اور یہ جو گھنسنکیہیں ہوتی نا گھنسنکیہیں ان کا بیجانک بھی نشت ہے ایک آٹ اور نو اور اسکوائر سنکیہ کے جو بیجانک ہوتے ہیں لکھوا دیتے لکھوا دیتے دیکھو جو گھنسنکیہ ہوتی نا گھنسنکیہ ان کا بیجانک نشت ہے ایک آٹ اور نو اس کے علاوہ بیجانک ہو نہیں سکتا وہ نو آپلک جیرو وہ ایک ہی چیز ہے اور ایسے جو پرفیکٹ ورگ سنکیہ ہوتی ہیں ورگ سنکیہ ان کا بیجانک کیا ہوتا ہے ایک چار نو ان کو تو الگ سے یاد رکھ لو یہ ایک کا سکوئر دو کا سکوئر تین کا سکوئر اور ایک اور سات الگ سے یاد رکھ لیجی یہ چار ترہ کے بیجانک ہوتے ہیں ورگ سنکیہ میں اب ہم واپس لوٹ کے لارے ہیں سوال نمبر بار رہے ہیں آئیے سوال نمبر بار رہے ہیں 2 4 1 3 multiple 3 1 2 4 اس کو ہم تھوڑا سا تیجی سے کریں گے بچوں یہ پورڑ گھن سنکیہ پورڑ ورگ سنکیہ اس کے بیجانک ہم نے بتایا ہیں آپ لوگوں کو نوٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں سنکیہ 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 تھی تو چار کا ڈبل آٹ آٹ میں سے ایک کم سات سموہ بنیں گے کیونکہ یہ بچارہ اکیلا ہی بنا رہا ہے تین ادھر تین ادھر ایک ادھر سات آئیے ادھر ادھر تری ادھر یہاں تک تو ہم نے پچھلے والے سوال میں بھی دیکھا تھا یہ ایک نیا آگیا اس میں کیا کرتے ہیں ایک بڑا کروس اور ایک چھوٹا کروس ایک بڑا کروس ایک چھوٹا کروس دو کروس بنے اس میں دیکھ تو رہا بچو ہوں دیان دو چار تیا بار ہے ادھر چار ایک چار پلاس تین دو نی چھے ادھر چار چوک سو ادھر سے آیا ٹی ایک ایک اک ایک 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 ادھر چار دو دنی آٹ تین تیا نو چار دون آٹ پلاس ایک 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 ادھر دیکھیں دو دونی چار پلس تین اکم تین پلس چار اکم چار یہ دو دونی چار ہوا تھا یہ چار اکم چار یہ تین اکم تین ادھر دو اکم دو پلس چار تیہ بار ہے تین دونی چھے تو اس کا ٹوٹل دس نیچے لکھ دیتے ہیں اس کا ٹوٹل اکیس نیچے لکھ رہے ہیں ادھر اس کو دیکھئے آٹھ آٹھ سولے نو پچیس اور ایک چھبیس ادھر چار چار آٹھ اور تین گیار ہے ادھر چود ہے اور ادھر چھے اکیلا ہے ٹھیک ہے یہ تو رہی بات ان سنکھیاوں کی Yes بچوں اب جھان دیجئے وہ ہی اتر پرابت کرنے کے لئے ایک ایک انکھ اٹھاتے جائیے دو ہم نے اٹھایا اتر میں لکھا اور اس کا ایک یہاں پہ جوڑ دیا گیار ہے اس نے بنایا ایک یہاں لے لیا ایک ایک انکھ اٹھاتے جائیے باقی جو بھی انکھ ہے آگے حاصل کی روپ میں جوڑ دے جائیے یہاں ایک جوڑا یہ ہوا بائیس دو اٹھایا اتر میں گرایا دو فری ہوا چھبیس میں جوڑنے کے لئے اٹھائیس یہ تھوڑا سا کبھی کبھی ہم میتھڈ الگ بننے کے لئے تو آپ کنفیوز نہیں ہونا آٹھ ہم اٹھا چکے دو ہم نے یہاں پہ لیا گیارہ میں جوڑا تیرہ تین ایک اس میں جوڑا پندرہ اٹھائے پانچ ایک چھے میں جوڑا سات سات اٹھا کے یہاں رکھے ہم نے تو سیون فائف تھری سیون فائف تھری ایٹ ٹو ون ٹو بلکل یہی آنسر شیٹ میں ہیں بچو اتار لیجی جلدی سے یہ تھا اوڑھوی تیریق کا کونسا باروہ سوال موسیقی اس کو بھی بچو مٹانے سے پہلے میں تیجی سے بیجانک سے افغط کرا دوں آپ لوگوں کو کہ اس کا جو ٹوٹل چار دو چھے اور چار دس دس نے ایک دیا ٹھیک اسی طرح سے اس کا بھی دس آرہا ہے دس نے بیجانک ایک دیا ایک گونہ ایک بیجانک ایک رہا اس کا بھی بیجانک ایک آئے گا بچو نشند رہی ہے سات اور پانچ بار ہے بار ہے اور تین اٹھار ہے دس اٹھائیس ایک منٹ واپس سے دیکھیں سات اور پانچ بار ہے بار ہے اور تین پندر ہے پندر ہے دس پچیس پچیس اور تین اٹھائیس دو انگوں میں ہے اس کا ٹوٹل دس اور دس کا ایک یعنی وہی ایک بیجانک یہاں مل رہا ہے یہاں مل رہا ہے تو یہ بیجانک کا کنسپٹ اگر آپ طریقے سے یوز لیں تو بہت چمتکاری بچو چھیک ہے نا یہ دھیان رکھئے یہ تھا باروہ سوال کی طرح سے آپ لوگوں نے اتار لیا اگر کوئی آدھا آدھورہ بھی تو ہے تو ابھی اس انترال میں آپ لوگ اپنا اس کو سوال ملتے ہیں ایک دو منٹ کے انترال کے بعد ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ایک بار پونہ ہے سواغت ہے آئی سیٹری کی اس لائیو کلاس میں دیکھیں بچو اب بھاگ دیجئے اس میں یہ جو تیرواں اور چودواں سوال آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے اس میں ستر نکھیلم یوز لینا ہے اور جہاں نکھیلم آ جائے وہاں آدھار جرور ہوتا ہے اور اس نکھیلم کا یہ بھائی ہے بچو پراورتے جہاں رکھنا پراورتے تو پراورتے میں یہاں پہ جو ہم وچلن نکالیں گے اس کو ہم پورک سنخیہ بول دیں گے کیا بول دیں گے پورک سنخیہ جہاں سے سمجھنا ہے یہ دونوں ملتے جلتے ہیں اس لیے دو سوال ہم نکھیلم کے لیے رہے دو سوال پراورتے کے لیں گے جہاں سے سمجھئے فرسٹ آف آل تین بھاگوں میں ہم اس کو باڑ دیتے ہیں یہ فرسٹ پارٹ سیکنڈ پارٹ تھرڈ پارٹ اس میں ہمیں بھاگ کس کا دینا ہے 889 کا تو وہ تو بھاجک ہو گیا ہمرا بھاجک کتنا 889 اور یہاں پہ ہم لکھ رہے پورک سنخیہ اور نائند کی بک میں بھی دیکھ سکتے آپ لوگ یہ نائند کی بک میں بھی ہے پورک سنخیہ تو پورک سنخیہ کیسے یاد کرتے ہیں اس میں آدھار انک چونکہ ہمارے بھاجک ہزار کے قریب ہے اس لیے ہم آدھار ہزار مان رہے ہیں کیا مان رہے ہیں بچوں ہزار تو ہزار سے یہ ہماری سنخیہ پورک سنخیہ کے روپ میں کیا آیا ٹریپل ون ہزار میں سے اس کو گھٹا دیا پورک سنخیہ جیاد کرنے کے لئے پورک سنخیہ کیسے نکالتے ہیں ایک ہزار مانس ایٹ ایٹ نائن تو وہ آئی ٹریپل ون وہ ہم نے یہاں لکھ دی اب اس میں ہمارے آدھار میں کتنے شنے تھے تین تو اس کی تین انک پیچھے کے وہ ہم نے یہاں لکھ دیئے اور شیش انک مدھے والے پارٹ میں لکھ دیئے واپس سے سن لیجیے آٹھ سو نیوازی ایٹ ایٹ نائن اس کا بھاگ دینا تھا تو ہم نے پورک سنخیہ یہاں لکھی اور آدھار ہزار لیا اس لئے پیچھے سے تین انک ہم نے تھرڈ پارٹ میں لکھے شیش ادھر لکھے یہی پروسس آئیے ہم ادھر کر لیں وہی تین بھاگ ایک دو تین اس بار بھاگ دینا ہے ہمارے نائنٹی سیون کا تو ہماری پورک سنخیہ آدھار یہاں پہ ہم کیا لیں گے ہاں سو آدھار سو تو پورک سنخیہ ہمیں پرابت ہوگی زیرو تین کیا ہوئی زیرو تین وہ ہم نے یہاں لکھ دی اب یہاں پہ دو شنے ہیں اس لئے ہم نے نائنٹی فور یہاں لکھا شیش انگ یہاں لکھے یہ تو لکھنے کی اب حل کیسے کرتے ہیں سمجھ یہ ضرورت پڑی تو یہ لائن ہم نیچے چلیں دیکھ لیں جان دی جی آپ تو پہلے پہلا جو یہ جو سنخیہ ہے پہلی اس کے نیچے ایک ایسے وہ اس کو چھوڑ کے آگے سے لکھنائیں واپس سے دیکھیں ادھر ایک کو ایک ایسے کیسے لکھا پورک سنخیہ سے گناہ کر کے اس کے نیچے ہم نے ٹوٹل کر لیا آگے سے لکھنائیں اب اس کا ٹوٹل دو اس کو پورک سنخیہ سے گناہ کر کے اس کے آگے سے لکھ سے اس پورک سنخیہ کو گناہ کیا چار 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 آپ نے نائند میں کی ہوں گے ایسے سوال تو یہاں پہ اس کا جو ٹوٹل آیا آٹھ ادھر چھے اور تین نو اور ادھر ساتھ تو یہ تو کہلاتا ہے بھاک فل آتا ہے بھاک فل برابر ون ٹو فور اور شیش فل سیون نائن ایٹ سیون نائن ایٹ اور ون ٹو فور بلکل یہی آنسر شیٹ میں مل رہے ہیں یہ تھا تیرمہ سوال اتار یے جلدی سے سوال سوال یس بچوں دھیان سے اتاریے اس میں ہم لکھنے رہے باجک پورک سنگیہ اسی طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں آئیے آپ اور ہم مل کے اسے حل کریں اس میں یہ دھیان نکلے نا کبھی جو شیش ول ہے نا ہمارے اس سے جیادہ نہیں ہو ہو سکتا اس اس تتی میں ایسا ہو تو ہم آگے کیا کریں گے وہ بھی سمجھ لیجئے آپ لوگ یہاں پہ جیسا ہم نے آپ کو بتایا 3 3 لکھا اور 3 کو ہمارے پورک سنگیہ 0 3 سے گنا کیا تو 0 9 یہاں سے لکھنا ہے اب 9 اور 0 9 وہ ہم نے ہمارے پورک سنگیہ سے گنا کیا تو آیاء 27 2 7 ایسے لکھا تو 7 اور 4 11 ہیں آسل لگی 1 10 9 19 19 اور 2 21 ہم نے دیکھا 6 فل ہمارے بھاجک سے زیادہ جا رہا ہے تو یہاں پہ ہم تھوڑا سا سنشودن کریں گے اس کو ہم بہاک فل اور شیش فل اب ہی نہیں دیکھیں گے اس میں ہم دیکھتے ہیں 97 سے کتنی بار بھاگ جا سکتا ہے ہم نے پایا کہ دو بار اور جا سکتا ہے اور وہ 97 گنا دو وہ ہوتا ہے 194 وہ ہم نے منس کر دیا اس میں سے تو یہاں آیا 17 اور یہاں ہوا 41 ہم بھاگ فل اور شیش فل یہ بولیں گے بچوں بھاگ فل برابر 41 اور شیش فل برابر 17 41 اور 17 بک میں بچوں اتاریے جلدی سے یس جان دو یہ تھا چودوہ سوال اور اب جو پراورتے ہیں بچوں پراورتے وہ ہیں تو اسی طرح کے بس اس میں یہاں تین پارٹ ہو جائیں گے کتنے تین اور جو سوال نمبر 15 ہے ن بچوں 15 وہ تو ہم نکھی لم سے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں بھی 97 کا بھاگ دینا ہے تو اگر کبھی سوال آ جائے چاہے 14 آ جائے چاہے 15 آ جائے اور بھاگ ہمیں ستیانمے کا دینا ہے تو آپ نکھی لم سے بھی کر سکتے ہیں پراورتے سے بھی کر سکتے ہیں پراورتے میں کیونکہ ایک معمولی سی باد بدلے گی وہ کیسے سمجھ جائے اس چودویں اور پندرویں میں تھوڑی سی ہم تلنا کروا دیں گے یہاں پہ یہ تو ہے ستر نکھی لم پہ آدھاریت اور اب ہم جو پندرویں سمجھا رہے وہ ستر پراورتے پہ آدھاریت دیکھئے کیسے پندرویں میں ہمیں بھاگ دینا ہے 21 12 divided by 97 اور ستر ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ اس بار ستر پراورتے کا استعمال کیجئے پراورتے ٹھیک نکھی لم کا ادھر تھا 97 کا ہی بھاگ اس میں تھا 97 کا ہی اس میں تھا وہ ہی تین بھاگ ہم کریں گے ایک دو اور تین فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ آدھار چونکہ پراورتے اور نکھی لم ایک چیز ہے تو یہاں ویسے پراورتے کا استعمال ہم زیادہ کب کرتے ہیں بچو جب ہمارے آدھار رنگ سے زیادہ بڑا آنگ ہوتا ہے تب لیکن یہاں انہوں نے 97 ہمیں دے دیا کوئی بات نہیں 97 تو آدھار آنگ یہاں پہ ہے 100 آدھار آنگ 100 تو یہاں کیا کریں گے ادھر میں لکھ رہا ہوں ویچلن پھر سے ہم بتا دیں نائند کی بک میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں دیا ہوا ہے ویچلن 100 سے اس کا ویچلن کتنا ہے مائنس میں ہے 0 اور یہ 3 تو مائنس کا 3 ہم نے یہاں پہ لگا دیا اور بچوں یہاں پہ جیسے نائند کی بک میں آپ نے دیکھا ہوگا پریورتت انک پریورتت انک یہ ایک شبدہ ولی دی ہوئی ہے پریورتت انک وہ کیا کریں گے یہی پراورت ہیں اس کو ہم پھر نیگٹیو کریں گے تو نیگٹیو نیگٹیو کیا ہو گیا پوزیٹیو تو وہ واپس نکھیلم کی طرح ہو گیا گھوم گے واپس نکھیلم کی طرح سے ہو گیا اور پیچھے کے دو انک 1 2 ادھر 2 1 ادھر ہو گا اسی طرح سے پہلا انک ایسے کی ایسے اس کو اس سے گناہ کیجئے 0 3 سے تو وہ ہوا 0 6 اس کا یوگ 1 اس سے اس کا گناہ 0 3 اور یہ کیا آیا یہاں پہ 5 اور یہاں 7 تو یہاں پہ ہمارا باگ فل 21 اور 6 فل 55 بس بچے ہوئے آپ کی بار جو وچلن آیا ہمارے پاس 31 سوال ملاتے چلیے بچو 13385 divided by 131 یہ آیا وچلن ٹھیک ہے یہ بھاجک تھا آپ چاہیں تو اس سوال میں بھی لکھ سکتے ہیں بھاجک یہ 3 اور ادھر میں پریورتت سنکھیا وہ 3 پہ اور 1 پہ negative sign لگ گیا بچو یہاں آدھار میں 2 شنے ہیں تو 8 5 ہم نے یہاں لکھا اور 1 3 3 یہاں لکھا آئیے ہم وہی اکرم جاری رکھتے ہیں ایک کا ایک اور یہ اس پریورتت سنکھیا سے گناہ ہوا negative سنکھیا میں ملی تو 3 minus 3 شنے شنے کو ان دونوں سے گناہ کیا تو یہاں پہ بھی شنے اور یہاں پہ بھی شنے اور جب 3 میں سے 1 گئے تو 2 آئے 2 کو ان دونوں سنکھیا سے گناہ کیا تو 6 پہ باہر آ گیا اور یہاں پہ 2 پہ بھی دونوں پہ تو یہ 5 میں سے 2 گئے 3 اور 8 میں سے 6 گئے 2 تو 102 بھاکفل اور 6 23 23 اتاریے جلدی سے یہ تھوڑا نیگٹیو کا ہے یہ پوزیٹیو میں ہے اور اور تھوڑا سا ریوائز کر سکتے ہیں ٹیند کی بک سے بھی کر سکتے ہیں سمبوتے آپ لوگ انہیں اتار لیا ہوگا تو اگلی کلاس میں کچھ نیا ہے لیکن ہم پھر حاجر ہوں گے نمشکار موسیقی موسیقی